بولی وڈ شہنشاہ مطابب بچن نے انکشاف کیا ہے جب انہوں نے پہلی بار عالمی شہراتی آفتہ امریکی پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بے ہوش ہونے لگے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق مطابب بچن نے اپنے ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی کے سیزن سکسٹین کی حالیہ قسط میں مقبول گلوکار مائیکل جیکسن سے اپنی ملاقات کا قصہ سنایا مطابب بچن نے کہا کہ کئی سال پرانی بات ہے میں نیو یورک کے ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دن میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو باہر مائیکل جیکسن کھڑے تھے لیجنڈری اضاکار نے کہا کہ میں پہلی بار مائیکل جیکسن کو اپنے سامنے دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا اور میں تقریباً بے ہوش ہونے لگا تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مائیکل جیکسن میرے سامنے کھڑے ہیں لیکن پھر میں نے خود کو پرسکون کیا اور گلوکار سے ہیلو کیا انہوں نے کہا کہ مائیکل جیکسن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ میرا یعنی مائیکل جیکسن کا کمرہ ہے جس میں میں نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کا نہیں بلکہ میرا کمرہ ہے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی سے غلط کمرے میں آ گئے ہیں مطاب بچن نے کہا بعد ازا مائیکل جیکسن نے اپنے کمرے میں جا کر کسی کے ہاتھ مجھے ملاقات کا پیغام بھیجا پھر ہم نے بیٹھ کر کافی بات چیت کی ادھکار نے مائیکل جیکسن کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ بے پناہ شہرت کے باوجود ناقابل یقین حد تک آجز اور مہربان شخصیت کے مالک تھے واضح ہے مائیکل جیکسن 20 جون 2009 کو مداہوں سے بچھڑ گئے تھے لیکن ان کے گانوں نے آج بھی مداہوں کو اپنے سہر میں جکڑ رکھا ہے